رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مربان نہایت رہن والا ہے آج ہمارے سبق کا انوان ہے سیاحت بریافت کا زمانہ تو قدیم زمانہ کہتے ہیں پرانے زمانوں کو قدیم زمانے میں آمدو رفت کی سہولتیں کام ہونے کی وجہ سے لوگ پیدل ٹریول کرتے تھے سفر کرتے تھے جانوروں کے اوپر ان کے پیچھے ان کے اوپر کارٹ لگا کے تو بہت ٹائم لگتا تھا وقت لگتا تھا گیارویں صدی عیسوی سے لوگوں کا رجحان سیاحت اور تجارتی راستوں کی تلاش کی طرف ہوا اور دوسری قوموں کے حالات جاننے کی طرف متوجہ ہوئے یعنی انہوں نے دیکھا کہ ہمیں دوسرے لوگ کے بارے میں بھی جانا چاہیے سیاہ اور مہنجو لوگوں نے نئے علاقے دریافت کیے مسلمان سیاہوں نے عالمی سیاحت اور دریافت میں خاص دلچسپی لی اور دنیا کو بہت سی معلومات باہم پہنچائیں ان میں ابن بطوتہ اور بیرونی کا نام نمائیا ہے گیارویں صدی عیسوی سے پندرویں صدی کے درمیانی زمانے میں انسان مجودہ دنیا کے بیشتر حصوں سے واقف ہو گیا تھا اس وجہ سے اس زمانے کو عام طور پر سیاحت اور دریافت کا زمانہ کہا جاتا ہے آپ دیکھیں کہ آج کل ہم مہینوں اور سالوں کا سفر دنوں اور گھنٹوں میں کرتے ہیں ہوائی جاز ہیں آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ چند گھنٹوں میں لے جاتے ہیں جہاں پہلے سالوں لگ جاتے تھے پہننے میں تو پیارے بچوں اصل میں بات یہ ہے کہ ہم اس بات کو مد نظر رکھیں کہ پاکستان کا مطلب کیا ہم نے اس لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ کے نام پہ اس ملک کو حاصل کیا یہ نظریہ کی بنیاد پہ یہ ملک وجود میں آیا اور ہم سب کی بقاہ خوشحالی اور امن جو ہے وہ اسی میں پشیدہ ہے اگر ہم اس کلمے کو پڑھیں اس کے اوپر غور و فکر کریں اس کو سوچے سمجھیں اور سیدھا اور سچ کا راستہ احتیار کریں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور آپس میں تفرقہ بازی نہ کریں یہ قرآن کا حکم ہے ہم پھٹان سندھی بلوچی کچھ بھی ہوں لیکن ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں ہم کسی کو اپنے سے کام تر نہ سمجھیں اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہ سمجھیں قرآن کو روز ترجمہ کے ساتھ پڑھیں دیکھیں میرا رب کون ہے وہ میرے سے کیا چاہتا ہے میری زندگی کا مقصد کیا ہے لیکن یہ سارا کچھ کرنے سے پہلے آپ سکول آتے ہیں تو آپ کو اپنی تعلیم توجہوں سے حاصل کرنا ہے سکول میں توجہوں سے پڑھنا ہے استاد کی عزت کرنا ہے اور روز کا روز ہوم ورک کرنا ہے صفائی سچائی کے رستے کو اختیار کرنا ہے تو امید ہے آپ کو آج کا سبب پسند آیا ہوگا اس کو لائک اور شیئر کرنا ہاتھ دیا گا موسیقی